بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیدت سے ہوں گے سو فرینڈز ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنا چینل سائمہ صرفی کار پیوٹی اینڈ فلوکس پر تو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کل ریکارڈ کی تھی اور آج میں نے یہ ایڈٹ کر کے شیئر کی ہے یعنی کہ آج میں نے اس میں جو ایڈیشن کرنی تھی وائس اوور کرنا تھا وہ میں نے آج کیا ہے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تو فرنٹس یہاں پر کچھ سیب تھے کچھ آلو بخارے تھے اور کچھ عام تھے عام تو پٹسو آئے تھے اسی طرح شاپر میں پڑے ہوئے تھے پریج میں تو اب میں نے نکالے میں نے کہا کہ ان کو یوز کیا جائے کچھ ایسے طریقے سے کہ ان کی جو گرمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ بارشیں نہیں ہوئے کراچی میں اس لیے در لگتا ہے عام کھانے سے پھر بھی کھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ملچے بنا لیتے ہیں یا تو اس کو چاٹ میں یوز کر دیتے ہیں تو یہاں پر سیب جہیں وہ بھی کھایا نہیں جا رہے تھے علو بخارے پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے میں اس کا کوئی سمپل سا فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں انکینوں فروٹس کو مکس کر کے تو یہاں پر میں نے تین عام لیاں ان کو میں نے پیل آف کیا اور اب میں ان کو جلدی کٹ کر رہی ہوں ایک تو میں نے ویڈیو کو سپیٹ دی ہوئی ہے تھوڑی سی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہسپٹل جانا ہے تو اس وقت ہو رہے ہیں تقریباً جس وقت میں بنا رہی ہوں یعنی کہ یہ چارٹ میں بنا رہی ہوں اور مجھے جانا تھا ساڑھے نو بجے ہوسپٹل سو فرنس یہاں پر میں جلدی جلدی سے ہاتھ چلا رہی تھی اور یہ مزیدار چارٹ تیار کر رہی تھی جو کہ بہت ہی سپائسی بھی کہہ سکتے ہیں اور سویٹ بھی بہت کہہ سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں اور مجھے سکتے ہیں اگر مجھے سکتے ہیں تو ان کے ان افراد میں جو کینسر کے سمٹم سے وہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہر پھل میں اللہ تعالی نے جو ہے بہت ساری پروپٹیز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں بہت سارے بینفٹس ہیں اس کے تو سید تو ہمیں سال کے پورے پورے سال ہی مل جاتا ہے لیکن اس کے سر آلو بخارہ جو ہے یہ بھی لیمیٹڈ سیزن میں ہوتا ہے اور عام جو ہیں یہ بھی لیمیٹڈ سیزن میں ہوتے ہیں تو جب ان کے سیزن ان ہوتا ہے تو ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے اور خون بھی بناتا ہے عام جو ہے وہ ہمارے خون بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کراچے میں بھی گرمی ہے بارشیں نہیں ہونی ہیں تو ہم عام جو ہیں کھانے سے درتے ہیں پھٹکے کہ اگر مل شیک بنا دیتے ہیں تو تھوڑا اس کے ہم سائلٹی فکس کو روک سکتے ہیں یہاں میں نے جلدی 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 کٹنگ کرتی سیزن کی اور پھر میں نے آلو بخاروں کو بھی کٹا اور ان کی کٹھریں نکالی ساف کیوں ان کو پھر یہاں پر یہ تینوں فوڈز جو ہیں میں نے ایک پاول میں ڈال کر اچھی طرح سے لکس کر لیے تھے اور سو میں نے جو ویڈیو بنائی جس میں میں نے آلو بخارے کا جوئنگ بنا لیا تھا اس کے بعد بھی کچھ بچ گئی تھی تھوڑی بہت اور یہاں پر میں نے آم جو گاٹے تھے ان میں سیپ کو ایٹ کر دیا ہے بچی سکول جا چکے تھے اور اس کے بعد میں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا بڑھتن 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 جو تھونے کے دھوڑیے تھے سفائی بھی آلماس کر ہی لی تھی اور کھانے کا میں نے سوچا تھا کہ میں آسپرل سے آنے کے بعد انشاناللہ کھانا بنا لوں گی تو آج میں نے سوچا تھا کہ میں چکن پولاؤ بناوں گی تو میرے ہزبین جہیں وہ چاول شوک سے نہیں کھاتے تو ان کے لیے تھوڑا سا میں نے کہا سالن پالا لگے کہ دن میں کھانا ہے وہ ان کو تو کھا لیں نہیں تو پھر وہ رات میں کھا لیں یہاں پر میں نے آلو کوخارے بھی کھا لیا ہے یہاں پر میں نے آلو کوخارے بھی کھا لیا ہے اب پرنٹ میں کیا کرنا ہے ویڈیو میں سے تھوڑی سی مکس ہو گئی تھی یہ پرے پاس بالائی ہے ایک باول میں نے فریش کریم لیا ہے دودھ کی بالائی جو ہوتی ہے میں نے 2 ٹیبل سپون میں نے بھول لیا ہے اور اس میں نے 2 ٹیبل سپون شوکر کے ایڈ کیا ہے میں نے تھوڑا سا چاٹ مثال اور تھوڑی سی کھالے مرچ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں تو شوکر میں نے 2 ٹیبل سپون ہی ایڈ کی ہے کیونکہ آم کافی پیٹھے تھے زیب بھی میٹھے تھے تو پھر وہ بہت زیادہ ہی میٹھا ہو جاتا تو انتو میں نے اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر کے فریش میں رکھ دیا تھا اور جب میں یہ سرف کرنے لگی تھی بچے کو دینے لگی تھی تو میں نے اس میں جلدی سے تھوڑا سا شہد بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ جانتے ہیں آپ کے شہد جو ہے غزہ بھی ہیں اور شفا بھی ہیں تو اسے ہم اپنے کھانوں میں اگر ایوز کریں کہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی طرح کے کھانوں میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں جو ہم چاٹ وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ کسٹر وغیرہ بناتے ہیں سویٹ کو اسی لیڈی شو ہم ملک شیک میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنٹ سچارٹ کو میں نے فریج میں رکھ بیا ہے اور یہاں پر میں جو آم کٹ رہی ہوں یہ میں کٹ رہی ہوں ملک شیک کے لیے دو آم ہیں میرے پاس تقریباً ایک کلو دودھ میں مجھے ملک شیک بنایا تھا میں نے تین آم ڈال دیا تھا بہت زیادہ ٹھکی ہو رہا تھا اس بار میں نے جو ہے اور چینی اس میں سمپل جتنی ہم ایڈ کرنا چاہے ایڈ کر لیتے ہیں اور دودھ ڈال دیتے ہیں فرنٹ یہاں پر جہاں میرا ملک شیک بیڈی تھا اسے میں نے جگ میں نکال دیا تھا اور فریجر میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے یہ ہے میرے چاٹ اور ملچے کی پسنٹیشن اور ہسپٹل چلی گئی تھی ہوسپریل سے آنے کے بات میں نے یہ سالن جلدی سے ریڈی کیا تھوڑا سا سالن میں نے بنانا کیسے ایک پلی اٹھی سالن اگر اس میں پانی تھا تو اسے اچھے طرح میں نے سکھا تھوڑا تر شوربہ جب رہا گئی تو میں نے اسے در آف کر دی اور ساتھ میں نے چھکن کولاو بنایا تھا اس کے ساتھ ہی نہیں بنائیا تھا اس نے ہسپڑڈ کے لیے بنائیا تھا اور چھکن کولاو بنائیا تھا جتنے لیے ہی بنائی تھا بہت جلدی میں میں نے منایا تھا کیونکہ دو بجنے والے سے بچوں کے آنے کا ٹائم تھا ہاتے تو وہ تین بجے ہیں کھانا آنے کے ساتھ ملک شک کو میں نے پی لیا تھا لیکن یہ ہے کہ پھنچے ضرورے کیا بنایا ہیں